دوستو باکڑا نہر کے اندر پانی کی مانگ کو لے کر کلیکٹیڈ ہنمانگڑ کے آگے کافی دنوں سے کسانوں نے مہاں پڑاو ڈال رکھا تھا اور کئی بار سرکار سے پرشاسن سے بارتہ کرنے کا پریاس کیا گیا اور سرکار سے ایک پرتریندی منڈل ہنمانگڑ سے جیپور کے اندر بھی ملنے کے لیے جاتا ہے اور وہاں پارسنچائی سچیف سے بارتہ ہوتی ہے اور بارتہ کروانے کے لیے اہم بھومی کا پون گدارہ جو کی رج امنتی کا درجہ پرابت ہے اس کے دوارے بھی کی جاتی ہے کسان اس سے ملتے ہیں ان کے دوارہ ایک پتر سنچائی منتری راستان سرکار کو لکھا جاتا ہے کسانوں کی باونوں سے ان کو عوغت کروایا جاتا ہے بہی دوسری اور پون گدارہ کے دوارہ جو ایک گیپن بھی کسانوں کے سر سے دیا گیا تھا وے گیپن بھی سنچائی منتری کو ان کے پتر کے ساتھ بیجا جاتا ہے اور پریاس کیے جاتے ہیں کہ کسانوں کی جو ہنمانگڑ کے اندر باکھڑا نہر کے اندر پانی کی سمجھا ہے اس کو دور کرنے کے لیے راجستان سرکار کے سر سے پنجاب سرکار سے بارتہ کی جائے اور پون گدارہ کے جب پریاس کرنے شروع کیے گئے تو پھر سنچائی منتری کے دوارہ پنجاب سرکار کے سنچائی منتری سے بارتہ کی گئی اور ان کے دوارہ نویدن کیا گیا کہ کسانوں کو بھاگھڑا نہر کے اندر پورا پانی دیا جائے پون گدارہ کے دوارہ پتر بھی سنچائی منتری کو لکھا گیا جو گیپن کسانوں کے دوارہ ان کو سونپا گیا اس کے اپرانت بھی انہوں نے پتر سنچائی منتری کو لکھا تھا اور پریاس انہوں نے کیے کہ کسانوں کو پورا پانی ملے اور اسی بیچ ہنمان بنیبال جو ہے ہنمانگڑ کے اندر آتے ہیں اور پر جور سے اس مانگ کو اٹھاتے ہیں اسی بیچ پرسات اور اندر آنے کے قارن پنجاب اور ہریانہ کے اندر نہریں ٹوٹ جاتی ہیں اور نہروں کے ٹوٹ جانے کے قارن پنجاب ہریانہ کے جو موقع تھے اس نہر کے اندروں نے بند کر دیئے اور سیدھا پانی راجستان باکھڑا نہر میں آجاتا ہے بارہ سو سے کیوسک سے اوپر پانی چل رہا ہے لیکن یہ ستھائی سمدہ نہیں ہے کیونکہ ہریانہ پنجاب کے اندر جب نہروں کو ٹھیک کر لیے جائے گا بند دیے جائے گا اس کے بعد پھر جو برسات ہونے کے بعد اندر آنے کے بعد جو پانی باکھڑا کے اندر آ رہا ہے بے ہو سکتا ہے بند ہو جائے لیکن کسانوں کو اسی بات کی جنتہ ہے کہ تین دن بعد پانی بند ہو جائے گا اسی لئے سرکار کے اس طرح سے اور ہنوان بینیوال خاص روپ سے ہنوان گھڑ کے اندر پہنچتے ہیں اور کسانوں کی جو مانگ ہے اس کو انہوں نے پرشاسن کے آگے اور یہاں پر ادھکاریوں سے انہوں نے بات چیت کرنے کا پریاس کیا ہے پنجاب کے سی ایم سے بھی انہوں نے کہا تھا کہ میں بات کروں گا اور باکھڑا نہر کے اندر ستھائی روپ سے جو سمسیا ہے پانی دینے کی سمسیا ہے بارت سو کیسک جو کسان مانگ رہے ہیں اس سمسیا کو لے کر وہاں پر پتنیدی منڈل کے روپ میں بھی جانا چاہتے ہیں اور اگر کسان چاہیں تو ان کے ساتھ چل سکتے ہیں جہاں پھر سنگرش کرنے کی بات ہے تو انہوں نے ہنوان گھڑ کی سوا کے اندر بھی کہا ہے کہ وہ سنگرش کرنے کے لئے کسانوں کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر آگے بھی چلیں گے اور کسانوں کو باکھڑا نہر کے اندر جو پانی پورا پانی ملنا چاہیے اس کے لئے سنگرش بھی بے کریں گے چلیں آپ کو سناتے ہیں کہ ہنوان بیریبال کے دوارہ آج ہنوان گھڑ کی جاترہ کے دوران کیا کسانوں کی مانگوں پر کیا کہا گیا ہے پہلے وہ سنواتے ہیں پھر آگے کی بات آپ کو سنائیں گے کہ آخر کسانوں کو کلیکٹر ہنوان گھڑ کے دوارہ سمجھوتا کے روپ میں کیا ہستاکشر جکت سہمتی سنجھوت کسان بورچہ اور کلیکٹر کے بیچ ہوئی ہے اس کا جگر بھی ہم آگے آپ کو کریں گے تو سنیے ہنوان بیریبال آج ہنوان گھڑ میں کیا کہہ رہے ہیں ہنوان گھڑ میں کسان پچھلے لمبے سمیں سے پڑھاؤ ڈالے ہوئے ہیں اور اس گرمی کی سیزن کے اندر تو میتون فرچلیں پونے کا جو سمیں وہ پنجاب سرکار نیر کے اندر پانی نہیں چھوڑ رہی جو کسان مانگ کر رہے ہیں اور راجستان سرکار بھی کوئی بڑا سیوک کسانوں کا نہیں کر رہی ہے قائدہ تو یہ کہ راجستان سرکار پنجاب سرکار سے بات کرے اور کسانوں کو اس طرح تپتی دھوپ کے اندر بیٹنا نے دربا کی دیکھئے اس بات کا کہ کونگریس چنٹا نہیں کر رہی ہے اور بی جے پی کے موں پہ تارہ لگا ہوا ہے کسان خود ہی اپنی طاقت پہ گاؤں سے ہمیسا ہزاروں کی تعداد مارے میں دیکھے دو تین ویڈیو پردشن کے یہ بہت بڑا اتیاسک پردشن ہے اور ہمیسا یہاں ہم نے یہ بھی دیکھا جب جب پانی کی آفشکتہ پڑی کسانوں کو راولہ گھرسانہ کے ٹائم بھی جائے گھوڑیاں کھانی پڑی سینے پہ انہوں نے اپنا حق لڑکے سنگرس کر کے لیا اور آج ان کسانوں کے دکھ اور تکلیب کے سمیں میں ان کے بیٹ آیا ہوں اور آفشکتہ پڑی تو پنجاب سرکار سے بات بھی کریں گے آفشکتہ پھر تو پنجاب جانا پڑ تو پنجاب جا کے بھی بات کریں گے یہاں کے کسانوں کو ان کا حق اور عدکار دلہ کے ہی راست لوگ دانتر پاہٹر ارمان بینے والیاں سے اٹھے گا یہ میرے بھائیوں کو مدد کرنے کی تو چلیے دوستے سنجھکت کسان مورچے کے ساتھ جو سمجھوتا کلیکٹر کے ساتھ ستاکسنٹ ہوا ہے اوہ 18 مئیس کو ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کو کچھ بندوں کو جگر کر دیتے ہیں بی بی اپی کے دوارہ ہر ماہ تیار شیئر ندرد کی جاتا ہے ندرد شیئر کے نصار باخڑہ سنچائی پڑھنا لی کے آرڈی چار سوشانوے پر لنک سے پورا پڑھ بھی ہے جو کسانوں نے مانگ کی ہے پنجاب میں سمنویستہ پیتکار سنجھ پیٹر کے شیشری سوڑہ کلومیٹر لمبائی کے گامی نہر بندی دسمبر جانوری میں پوری کر کروائی جیر لائننگ وہاں پر ستیگرس نہر کو کھیت کیا جائے جائیں کرنی سنگھ بھائی سادل برانچ کے ہیٹ جیرو ہیٹ میں بی بی ایم بی کے ٹیل سے اریانہ کی طرف جانے والے بینک وارٹر کو روک رہے ہیں تو پنجاب اریانہ کے سنجھ پیز بمبیر پریاس کیے جائیں آرڈی چار سنجھ پر لنک کے کیسٹ کو نیچہ کیا جائے اور مانگ اندرہ گندین منڈل کو پریشت کر دی جائے برطمانے کونگباد کو تیرہ سو نبی فٹ تک بھرا جاتا ہے اس کے نظر شمتہ چودہ سو فٹ ہے بھرے جانے تو کندری یہ جل ایو کے بی بی ایم بی کے انرود کیا جائے 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 تمام باتیں ہیں شہ بات چون پر آج ہستاکسر جد سہمتی کی گئی ہے سرکار کو لکھنے کا نرنہ ہوئے جائے ابھی آپ کو بتا دیں بی جے پی پارٹی کے سانسر نیال چند کے دوارہ جو بندو اس پتر کے اندر درشائے جائے رہے ہیں اس سے بھی آگے ورڈکار انہوں نے پنجاب سرکار کو اور کندر سرکار کو جتایا تھا کہ راجستان کے باکڑا گنگ کنال اور جو اندرہ گندی نہر ہے کسانوں کی پانی کی مانگ کو دیکھ کر اور اس کا جو پورا پانی دینے کے لیے انہوں نے تمام بندوبر بی بی ایم بی کی بیٹک میں اپنی اور سے پربوجل دیے جا چکا ہے وہیں دوسری اور ہنمان بینیوال کے دوارہ بھی کسانوں کی ہنگار برتے وہ کہا ہے کہ پنجاب سرکار سے بات کی جائے گی سرکار جو آیا راجستان سرکار کے پریاس بھی کیے جائے ہوں گے لیکن ہنمان بینیوال کے دوارہ کیا کہ پنجاب سرکار سے بات کر کسانوں کے حق کو دلانے کا پریاس ان کے دوارہ کیا جائے گا آج جو سمجھوتا ہوا ہے جو مانگے پہلے بھی اوٹھی ہوئی ہیں گیاپن بھی دیئے ہوئے ہیں اور اسی کی سہمتی بناتے ہوئی کسانوں نے آج کلیکٹر کے ساتھ ہستاکس اور جکچے پتر جاری کیا ہے آگے تمام باتیں ہیں دیکھتے ہیں آگے تین دن لگ بگ نہروں کو باندھنے کے لئے سمجھے لگ سکتا ہے پنجاب اور حریانہ کے اندر جو نہریں ٹوٹی ہیں نہریں باندھنے کے بعد کیا ستی رہتی ہے کیا پنجاب سرکار کے دوارہ اس کے بعد باخڑہ نہر کے اندر جو پانی کی مانگ کسان کر رہے ہیں بھی دیتے ہیں کہ نتیجہ دیکھنے بڑی باتیں ہوگی تین دن بعد کیا ستی ہیں اور سمجھوتا ہوا ہے اور نہروں کے اندر پانی کی مانگ لگاتار یہ بڑی ہوئی ہے آگے دیکھتے ہیں بھاگڑہ کے اندر تین دن بعد پانی آتا ہے جہاں پھر نہر کے انصار پہلے کی ستی ہو جاتی ہے جہاں تو دیکھنے کی باتیں ہی ہوں گی تو وہاں باتیں ہیں راجنیتک ویسلیشن کے تاہت پھر ہم ویڈیو ایک جاری کریں گے کہ آخرکار کسانوں کو پانی ملا جہاں نہیں ملا اس کا جگر اگلے ویڈیو کے اندر کریں گے آپ کریں انتجار بردیو سنگھ سینی کو دیجئے اجازت نمسکار